عمران خان نے سیاست کو اس سٹیج پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں اب یا تو وہ رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے اوریا صاحب سوال میرا یہاں پر ہے کہ عمران خان نے اب ایسا کیا کہہ دیا ہے یا ایسا کیا کر دیا ہے کہ نونلی کتنی برہم ہو چکی ہے دیکھیں یہ بنائی طور پر شکست کا خوف ہے جو اس سب کچھ کروا رہا ہے ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے عمران خان نے ان کے خلاف کیا کیا ہے کہ عمران خان نے کوئی ایک بھی کیس ان کے خلاف ایسا ہے جو عمران خان نے بنایا ہو نواز شریف کے خلاف جو پنامہ کیس شروع ہوا تھا وہ شروع ہوا تھا جب نواز شریف صاحب خود وزیر آزم تھے اور اسی زمانے میں انہوں نے اسمبلی کی فلوٹ پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ وسائل جن کی وجہ سے یہ فلیٹ فری دے گئے اور پھر اس کے بعد وہ کیس چلتا رہا جب وہ وزیر آزم تھے اسی زمانے میں فیصلہ ہوا اسی زمانے میں ججوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور ان کو حکومت سے آؤٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کی ساری کی ساری جو کاروائی ہے ان کے نکلنے کی ان کی مومنٹ جس کو کہتے ہیں وہ بہت بڑی مومنٹ تھی وہ چھتر چھاؤں میں ہوئی شاہد خاکان عباسی صاحب کی شاہد خاکان عباسی صاحب وزیر آزم تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب ہوت سے انہوں نے نکلنا تھا کیونکہ پنجاب میں ان کے بھائی وزیر آزم تھے ہر ایک کو کہا گیا ہوا تھا ڈی سی کو کمیشنر کو آئی جی کو کہ جناب بیاں صاحب کا جلوس نکر رہا ہے مجھے کیوں نکالا والا تو آپ نے اس کا اتضاب کرنا ہے اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ اتنی تیزی سے بھاگتے بھاگتے نکلے تھے بندہ ان کے ساتھ کونی تھا کہ شدرہ میں جا کے ان کا پہلا سٹاپ آور ہوا تھا ٹھیک اس کیفیت کے اندر اب عمران خان کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کیا کیا عمران خان نے تو حالت یہ ہے کہ عمران خان کے زمانے میں تو نواز شریف صاحب کو جہاں سے بقیادہ چھوٹی ملی تھی سزا بھگت رہے تھے اور ان کو بقیادہ عمران خان کی اپنی گورنمنٹ جو تھی اس نے بدنامی مول لی کیونکہ ایک پریشر تھا کہ ان کو نکالنا ہے اور نکالا گیا اور ان کو یہاں سے انگلینڈ رہی دیا گیا اتنا بلیٹنٹ قسم کا لیکل فلو ہے اس کے اندر کہ ہر طرح کی طبی سہولیات دی جائیں ایک قیدی کو لیکن جیل کے اندر کرامویل ہسپتال جیل لے کے آسکتے ہیں جیل والے کو معانی بیچ سکتے ہیں صرف کوئی جانے بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت نے دیا تھا نا نہیں وہی میں کہا رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کیسے کہتے ہیں وہی تو میں کیس بد کرنا ہوں ان کی تو میرمانی ہیں ان کے اوپر ٹھیک اس کے بعد ایک ایسی جگہ پہ بیجا جہاں سپریم کورٹ کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا جہاں پر آپ نہ اپنا سمن بیچ سکتے تھے نہ اپنا وارنٹ بیچ سکتے تھے ایک اور اور آپ نے ایک بندے کو زمانت بنایا وہ زامن آج وزیراعظم بنا ہوئے آپ کے زمانے میں زمانت دی گئی نا عمران خان اصل مسئلہ ہے خوف لیکن مجھے ڈر جے لگ رہا ہے کہ حکمران جس وقت اپنے آپ کو خوف سدا ہو کے ایکشن پہ اس طرح کی بات کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ لہجہ میں نے کبھی نہیں سنا کسی ڈکٹیٹر کے موں سے بھی زیالحق جس وقت برسکدار آیا تھا تو ولی خان نے زیالحق سے کہا تھا قبر ایک ہے اور مردے دو ہیں یہ انہوں نے عدالت کے فیصلے میں لکھا ہے اور آپ اندازہ کریں وہی کیفیت رانہ سنواللہ کی زبان میں اندازہ آتی ہے دوسرا جہاں تک مریم نواز کی بات ہے آپ نے ان کا کلپ چکتایا مریم نواز کو زیب نہیں دیتا ہے اس خاندان کو کہ وہ جو کہیں کہ ہم سلیکٹ ہو کے نہیں آتے ایک تھا 1985 پروجیکٹ 1985 پروجیکٹ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو ان کے شریف خاندان سے تعلقات پڑے اچھے تھے زیالحق کے کس ہو جاں تھے اس کے وجہ سے اپنا مجید نظامی کے وجہ سے تو ان کو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو مفت دی دی واپس جو نشنلائز ہوئی تو ان کی اتفاق پانٹر پھر انہوں نے کہا جی ہمیں کو بندہ دیں تو انہوں نے نواز شریف صاحب 85 پروجیکٹ میں ایک چاندار نوجوان گم انڈ کالج کی میزوں سے اٹھا کے انہوں نے نظیر خزانہ لگا دیا اور مریم نواز اس پروجیکٹ کی دین ہے مریم نواز تو نسل در نسل جو ہیں سیلیکٹڈ چلے آ رہے ہیں نسل در نسل سپورٹ سے چلے آ رہے ہیں یہ پیچھے اٹھتا تھا تو دے انکل آ جاتا تھا یہ انکل آ زیالحق کی برسی پہ سالوں نواز شریف جابت تھے وہ تقریریں کرتا کیا کرتے تھے کہ ہم اس کی لیگسیں کو لے کے چلیں گے ہم یہ اور بین نظیر کو گالیاں نکالا کرتے تھے اصل مستہ یہ ہے کہ پاکستان میں خالات اس طرح کے خراب ہو چکے ہوئے ہیں اور اس خالات کی بنیاتی وجہ ہے عمران خان کا جلسہ جب عمران خان نے جو بھی حالیہ خطاب کیا ہے اس پر انہوں نے ایک دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے کہ جو اس وقت ملک کو معاشی مشکلات درپیش ہیں ان سے نکلنے کا کچھ انہوں نے حل بتایا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ دس نکات ہیں یہ قابل عمل ہیں اور کیا جب عمران خان کو موقع ملا تھا جو ان کا دور اقتدار تھا کیا اس میں وہ کچھ عمل کروا سکے تھے دیکھیں پہلی پہلی کہ جو سروے تھا جو کہ شہباز شریف کے زمانے میں پیش ہوا سمبلی کے سامنے اور کائبنٹ کے سامنے وہ سروے بتاتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں جو گروت ریٹ تھا وہ سکس پرسن کے قریب چلا گیا تھا جیڈی پی گروت ریٹ یہ بہت بڑا گروت ریٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کو دو سال کا کرونا ملے سارے تھی انسان میں سے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بڑی فرجائل قسم کی گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ چار پانچ مختلف قسم کے اتحادی لگے ہوئے تھے اور جنہیں اتحادیوں کو جیسے ہی انہوں نے نکالا نکالنے والوں تو ایک ساتھ اس کی گورنمنٹ دڑام سے گر گی پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پنجاب میں بھی اس کے ساتھ اتحادی تھے اور ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کو پکڑ کے لیا گیا تھا بیس لوگ ایسے تھے جن کو پکڑ کے لا کے ان میں شامل کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جہانگیر خان والا جو جہاز تھا اس کے اندر آئے تھے وہی بیس لوگ گئے اور پھر اس کا پی ٹی آئی نے دوبارہ وہ سیٹیں جیتی حالانکہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں تھی وہ سیٹیں جیتی اسٹیبلشمنٹ کی تھی تو امران خان کو جتنا بھی کام کرنے کا محقہ ملا اس نے اس نے کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امران خان ایک بیسی مجورٹی کے ساتھ آتا ہے کہ جو تھمبک مجورٹی جو نظر آ رہا ہے تو امران خان بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ امران خان کے اندر ایک ابلیٹی تو ہے دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اُس زمانے میں یہ جو اکاؤنٹ آئے تھے جس میں فارنرز اپنی جمعہ کہہ دیتے وہ سارے کس سارے اسی زمانے میں ریمٹنسز آئی ہیں یعنی آپ اندازہ کریں دوہزار انیس کے دسمبر میں پاکستان کی ریکارڈ رزر سے گیارہ عرب ڈالر یہ کبھی بھی نہیں رہے یہ بہت بہت بڑی ان کی وہ جگہ تھی اصل مسئلہ پتے کیا ہے اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ امران خان کہ یہ دس سکر ایجنڈا ہو یا نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کریسس سے کون نکالے گا اس حق دار ایک سال آپ نے شاندار قسم کی زبردست قسم کی جو ہے وہ آپ نے حکومت لے آئے تیرہ پارٹیاں مل کے پر اس وقت پاکستان کی پوری 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 پرٹیکل فورس دوا ہے کہنا ہے امران خان باہر ہے تو آپ کچھ کر کے دکھاؤ آپ کچھ کر کے دکھانے رہے دس کلو آٹے کے اوپر آپ بندے مرتے جا رہے ہیں روز ایک لاش ہمارے سامنے آتی ہے ٹھیک اور اس دس کلو آٹے کے اندر بھی صورتحاد یہ ہے کہ آپ افیکٹیو آپ کریں نہیں سکتے ہو ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک لڑائی بھی لڑے ہو اور آپ لڑائی یہ لڑے ہو کہ آپ سٹریٹ کریم جائیں جہنم میں ہم نے امران خان کو سیدہ کرنا ہے ایک اس سفید بالوں کے ساتھ سچی بات جائے کہ 32 سال اتظامیہ کتھ گر بھائے کبھی بھی یہ ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہو میں آپ کو اداد بتاؤ امران خان جو تھا اگر اس کے اوپر کیسز نہ بنتے اور اس کے پر کریک ڈاؤن نہ ہوتا تو امران خان کی پاپولیٹی آہستہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوگی یہ مارتے ہیں ان کی سٹائل یہی ہے بلکل جو وزیر آزم انہوں نے جوابی خط بائیس تین دو ہزار تیس کو الیکشن کمیشن کے آرڈر سے الیکشن کمیشن جو ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن کو پتا ہونا چاہیے اگر پتا ہے کہ تمام جتنے بھی اس وقت حکومت کے ادارے ہیں خواہ وہ فنانس منسٹی ہو خواہ وہ اپنا آئی جی ہو چیف سیکٹری ہو وہ الیکشن کمیشن کے مطاعت ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لئے دو سو اٹھارہ اور ایک سیکشن دو سو بیس تا بیس تک آرٹیکل چاہتے ہیں ٹھیک آپ کو صرف آرڈر کرنا تھا کہ اتنے پیسے ریلیس کر دو اور آپ کو آرڈر کرنا تھا کہ کتنے بندے آپ ادھر لے ہو جیسے وہ آرڈر مانتے نا کہ زمان پارک پر حملہ کرنا ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں جیسے وہ آرڈر مانتے ہیں کہ ہم نے اسلامباد میں راستہ روک میں آرڈر کرتا لے آتے ہیں وہ اس وقت کوئی چونچا نہیں کرتا کہ اتنے ڈکیس ہوں رہی ہیں میں اگر چیز سیکٹی ہوں یا لالی صاحب آئی جی ہوں تو ہمارا آئین میں کوئی ذکر نہیں کانسٹوشن کے انتر جس کو کوئی آئینی جو عوضے کوالا بندہ حکم دے سکتا ہے خواہ وزیر آزم ہو خواہ چیف سپریم کورٹ ہو خواہ چیف الیکشن کمیشن ہو اب انہوں نے کیا جا میٹنگ کی اب یہ توتر یہ ہے کہ جب بندہ کرنے لگتا ہے تو اس کا دماغ الڑٹتا ہے انہوں نے لکھا ہے آئی جی مہر صاحب نے کہ کمیشن آن ایٹھ جنوری دوزار تئیس ور دا بریفن دی چیف کا چیف سیکرٹی اور انسپیکٹر جنرل پریس پنجاب ورک آلسو کال بائی کمیشن آن ایٹھ فیبروری آٹھ فیبروری اور آگے انہوں نے بتایا کہ جناب لائن آرڈر بڑی خراب ہے اور ساتھ انہیں واقعات بتائے ان واقعات کے وجہ سے خراب ہے اور سولہ فروری کی جعفر ایکسپریس کی دماغہ بھی جائے وہ بتا دیا اچھا یعنی آئی جی صاحب آٹھ دن پہلے بتاتے دماغہ ہونے والے اور یہ الیکشن کمیشن نے بھی نہیں دیکھا انہوں نے یہ آرڈر نکال دیا اور یہ آرڈر سپریم کورٹوں کے بھی بھیجتی ہے ہم